بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل کرنا کب فرض ہے؟ کب سنت اور کب مستحب ہے؟ سوال کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے؟ جواب پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے پہلا منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر غضو سے نکلنا سبب فرضیت غسل ہے دوسرا احتلام یعنی سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس طریقے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے اگرچہ خواب یاد نہ ہو اور اگر یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مزی بلکہ پسینہ یا پیشاب یا ودی یا کچھ اور ہے تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو غسل واجب نہیں اور اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں ورنہ ہے تیسرا حشفہ یعنی سرِ ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داقل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت انزال ہو یا نہ ہو بشرت ہے کہ دونوں مکلف ہوں اور اگر ایک بالغ ہے تو اس بالغ پر فرض ہے اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا جائے گا مثلا مرد بالغ ہے اور لڑکی نابالغہ تو مرد پر فرض ہے اور لڑکی نابالغہ کو بھی نہانے کا حکم ہے اور لڑکا نابالغ ہے اور عورت بالغہ ہے تو عورت پر فرض ہے اور لڑکے کو بھی حکم دیا جائے گا چوتھا حیث سے فارغ ہونا پانچوہ نفاس کا ختم ہونا آگے کی تفصیل اگلی کلپ میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ